میرے بزرگوں اور ساتھیوں میں آج ایک ذاتی معاملہ لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں اور پھر آخر میں ایک چھوٹی سی اپیل کروں گا پچھلے جنہوں اپنی پارٹی جس کو میں ٹانگا پارٹی کہتا ہوں کیونکہ یہ ساری کی ساری پارٹی صدر سے لے کر آخری عددار تک بلکہ آخری ووٹر اور ورکر تک ایک ٹانگے میں سما سکتی ہے اس کے یوتھ ونگ کے نائب صدر نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مجھ پر انتہائی گھٹیا بےہودہ اور بے بنیاد الزامات لگائے پہلے آپ اس کا یہ ویڈیو کلپ سمات فرمائیے پھر میں اپنی بات جاری رکھوں گا میں بات کر رہا ہوں سیدھی مرتبہ خان صاحب میں دو ٹوک شکدوں میں بات کرتا ہوں مرتبہ خان صاحب نے سب سے پہلے بارٹی جنتہ پارٹی کا دروازہ گھٹایا کہا مجھے جناب لڑا اس کے بعد اپنی پارٹی کا دروازہ کھٹا ہے ہمارے پارٹی کا بارٹی جنتہ پارٹی نے کیا کہا وہ انتوں میں نہیں بتا سکتا لیکن ہماری جماعت نے کہا کہ آپ مینڈر کے تلاکے کے تمام انٹلیکچنل لوگوں سے سماج کے پڑے لکھے طبقے سے لکھوا کے لاؤ کے وہ آپ کو قبول کریں گے جب ایک بار انہوں نے کوشش کی تو کوشش بات نہ ملی پھر وہ دوسری بار وہاں سے جہاں سے انہوں نے اپنے بیٹے کو شادی کرائی وہ سشن جد صاحب کے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لے کر گئے پھر بات نہیں بنی پھر وہ تیسری بار گئے پھر بات نہیں بنی یہ بھگاوت ہمارے خلاف اس لیے ہے کیونکہ ان کو خود اپی بننا چاہتے تھے یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جب وہ آپ کے بیچ آئیں تو کسی کو شام کو فون کریں میں جانتا ہوں کہ میں جس علاقے میں ہماری ہمارے گروپ چاہتا ہے جو زفر اقبال منحاس کی مدد کے لیے ان کے حق کے لیے وہ ٹھانگنے جاتا ہے تو وہاں شام کو وہ فون کر کے نئی نئی نرالی نرالی باتیں کرتے ہیں ان سے آج شام کو اگر کسی کو میرے ساتھی کو فون آ جائے تو ان سے پوچھئے کہ آپ نے کیا یہ کوششیں نہیں کی کیا آپ نے پی ڈی پی والوں سے پیسے نہیں لیے میں اس بات کی قوائی دیتا ہوں کہ سرطاج مدری کے اکورٹ سے مرتضی خان صاحب کے اکورٹ میں دس لاکھ بیٹر سر ہوئے ہیں اس کی چانچ کروائی جائے مرتضی خان کے گل کے کس ممبر کے اکورٹ میں وہ پیسے آئے ہم چانتے ہیں لیکن ان ساری باتوں کو چھوڑ کرو دوستو میں نے اپنے ساتھی بکلا کے ذریعے اس کے خلاف سیول اور کرمنل ڈیفیمیشن کا مقدمات تیار کروائے لیکن کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کرنا کیچر کے دیر پر پتھر پھینکنے کے برابر ہوگا البتہ میں نے اس شخص کے والد سے بات کی جو مینڈر کے ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بڑے بھائی منسٹر رہ چکے ہیں جمہو کشمیر کے ان کا کہنا یہ تھا کہ اس بندے کی کرتوتوں کے باعث انہوں نے گزشتہ سات برے سے اس شخص سے قطع تعلق کیا ہے اور اس کے لیے ان کے گھر کے دروازے بند کیے جا چکے ہوئے ہیں میں نے کڑوا گھونٹ پی لیا اور اس کے تمام پر مغلزات اور جوٹ کو فراموش کر کے میں نے مقدمات دائر نہ کرنے کا خیصلہ کیا حالانکہ اس کا یہ عمل اس کا ذاتی عمل نہیں تھا بلکہ ایک سازش تھی اس سے یہ بیان دلوایا گیا تھا اگر آپ نے اس ویڈیو کو بھگور دیکھا ہو تو اس کے اقب میں باجپا کے اور اس اپنی پارٹی کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو تالیاں پیٹھ رہے ہیں اور کچھ چٹے کے بپاری بھی آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے اس ویڈیو میں لیکن چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ حد تو تب ہو گئی جب میں نے اس ٹانگا پارٹی کے صدر الطاف بخاری کبھی اسی سے ملتا جلتا ایک بیان سنا وہ بیان اسی بیان کی تائید اور تسلسل تھا جو اس نے دو دو روز قبل اخباری نمائندوں سے کہیں بات کرتے ہوئے دیا ہے ذرا اس بیان کو بھی آپ میں لحظہ فرمائیے پھر میں اپنی بات جاری رکھوں گا بینڈر میں بیس لاکھ روپیہ کہاں سے آیا بتا دو اکاون اکاونٹ نمبر بتا دو ہمیں تحقیقات کروائیں گے الطاف بخاری اخباری حکومت پہ انشاءاللہ آئے گا تحقیقات بھی کرے گا جن صاحب نے یہ بیان مجھ تک موبائل کے ذریعے بھیجا ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹانگا پارٹی کے صدر کے اس بیان کو صرف اور صرف سابقہ بیان کے تسلسل اور تائید کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دیا گیا ہے یہی موقف میرے اور بہت سارے دوستوں اور ساتھیوں پر تھا جنہوں نے اس حوالے سے مجھ سے رابطہ کیا میری نظر میں بھی دونوں بیانات دینے والوں کی سوچ اور ذہنی سطح میں رتی بار کا فرق بھی نہیں ہے لیکن یہ دونوں بیانات ایک تسلسل اور ایک سازش کا نتیجہ ہیں مستر الطاف بخاری اگر یہ تسلسل ہے اور جو آپ نے کہا ہے کہ مینڈر میں دیس لاکھ روپیہ کہاں سے آیا بتا دوں اکاونٹ اکاونٹ نمبر بتا دوں الطاف بخاری صاحب اگر آپ نے ماں کا دودھ پیا اپنی ماں کا بھیڑ کا دودھ نہیں ماں کا دودھ پیا ہے اور میں بھیڑ لفظ اس لیے لگا رہا ہوں کہ وہ ایک حلال جانوار ہے اگر آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اکاونٹ نمبر بھی بتا دو کس اکاونٹ سے کس اکاونٹ میں رقم گئی وہ بھی بتا دو کتنی رقم گئی وہ بھی بتا دو کس غرض کے لیے گئی وہ بھی بتا دو اس کی وضاحت کرو اس کی وضاحت کرو کہ کیا آپ کی ٹانگا پارٹی کے عددار کا یہ بیان اور آپ کا دیا ہوا بیان دونوں ایک ہی سلسلے کی کڑی نہیں ہے آپ کے پاس دو ہفتے کا وقت ہے آپ یہ واضح کیجئے یا آپ اس کے لیے معافی مانگئے دونوں لوگ آپ معافی مانگئے ورنہ میں یہ ثابت کروں گا اور میں آپ کو ثابت کروں گا ایک جھوٹے اور سازشی اور مکار شخص کی شکل میں میں آپ کو جمعہ کشمیر میں لوگوں کے سامنے ثابت کروں گا آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کی گورنمنٹ بنے گی اور اس کی آپ انکوائر ہی کروا گے شیف چلی کے چاچا مجھے اس پنچائد حلقہ کا نام بتا دینا جس پنچائد حلقہ میں آپ کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے آپ جمعہ کشمیر کے عوام کو کیا احمق خیال کر رہے ہو مجھے پورا یقین ہے کہ جمعہ کشمیر میں کسی پنچائد میں آپ سرپینچ بھی نہیں بن سکتے ہو کیونکہ میری نظر میں پورے جمعہ کشمیر میں ایسی کوئی پنچائد نہیں ہے جس کے لوگوں کی اکثریت احمق یا ضمیر فروشوں کی ہو جو آپ سے پیسے لے کر آپ کو الیکشن جتا دے گی مجھے آپ کے خلاقی میار کا اندازہ تھا لیکن واللہ مجھے اتنا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی ساتھ تک جا سکتے ہو میں آپ جیسے انسان کو مخاطب کر کے گفتگو کرنا بھی اپنی توہین سمجھ لاؤں لیکن میرے چاہنے والوں کا اسرار تھا کہ میں آپ لوگوں کے حد امیز پرپاگنڈا کو بے نکاب کروں جمعہ کشمیر کی سیاست کو اور کتنا گھندہ کرو گے آپ اس میں کتنی اخلاقی گراوٹ اور پستی لے کر آوگے مستر الطاق بخاری آپ تحقیقات نہیں کرواؤگے اب تحقیقات میں کرواؤں گا آپ کی ٹانگا پارٹی کی بھی تحقیقات کرواؤں گا قانون کی عدالت سے اور عوام کی عدالت سے بھی میں اس کا فیصلہ کرواؤں گا آپ کے پاس دو ہفتے کا وقت ہے ان بے بنیاد الزامات کی وضاحت کرنے کا یا معافی مانگنے کا میں باجپا قیادت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ٹانگا پارٹی کو انڈی اے میں شامل کرنے کی استدعہ کو منظور نہیں کیا اور اس موقع پر میں بی جے پی کے صدر رویندر رینہ جو ایک بہت سچے سترے انسان ہے اور میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور سوال یہ ہے کہ کل بائیس مئی کو وہ مینڈر تشریف لائے تھے روڈ شو کیا لیکن آپ نے ہمیشہ کی طرح جس جس جگہ پر آپ گئے آپ نے نہ تو یہ بتایا کہ آپ کس پارٹی کے امیدوار کے لیے ووٹ مانگنے آئے ہیں اور نہ ہی یہ بتایا کہ اس پارٹی کا امیدوار کون ہے میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ آپ کس کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں آپ ایسی کونسی پارٹی کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں جس کا نام لیتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے اور وہ کونسی مجبوری ہے جس کے تحت آپ یہ کر رہے ہو آپ جب بھی کوئی صحافی آپ سے سوال کرتا ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے تو آپ کا رد عمل خدانہ خاصتہ اس طرح کا ہوتا ہے جیسے لٹی ہوئی عزت والی کسی دوشیزہ کا ہوتا ہے آپ باجبہ کے صدر تو ہو ہی لیکن رینل صاحب آپ پہاڑی لوگوں کے بھی ایک قدعور لیڈر ہو آپ کیوں ان لوگوں کو ابحام کا شکار بنا رہے ہو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے جھوٹے خرق زدہ اور بوکھلات کا شکار لوگوں کو مو مت لگاؤ ورنہ آپ خود باجبہ کو ایک ٹانگا پارٹی بنا کے چھوڑو گے جمع کشمیت میں اور مسٹر بخاری میں آپ کی بوکھلات کو سمجھ سکتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے آپ لوگوں کی شہرگ پک کے اوپر انگلی رکھی ہوئی ہے چار جون کو انشاءاللہ آپ لوگوں کی اپنی پارٹی یعنی کہ ٹانگا پارٹی کے گھوڑے کی لاش اور ٹانگے کے پرزے آپ کو بکھرے ہوئے نظر آئیں گے بی جے پی کے نام پر جو تھوڑی بہت خیرات آپ کو ملنے والے تھی آپ لوگوں نے اس جھوٹے مضموم اور حتک آمیز رویہ کے سبب انشاءاللہ وہ بھی کھو دیا ہمارے لوگ بغیرت نہیں ہیں میرے خلاف جتنی حرزہ سرائی کرو گے انشاءاللہ یہ لوگ آپ کو اس کی سزا ضرور دیں گے ہاں جس پنچائج سے آپ سمجھ دے ہو کہ آپ کی حکومت جس میں بننے جا رہی ہے اس کا نام مجھے بھیج دینا میرا ایفون نمبر آپ کے پاس موجود ہے جب آپ اپنے چمچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح کی گھٹیا منصوبہ بندی کرو تو کچھ اکل لگا لیا کرو میں سفید گدے کا زیبرہ بنانے والا قصہ نہیں سناؤں گا فیلال اگر ضرور پڑی تو وہ بھی جمہو کشمیر کے عوام کو ضرور بتاؤں گا یاد رکھنا آپ کے پاس دو ہفتے ہیں آخر میں میں اپنے ناظرین اور بالخصوص اس پارلیمانی حلقہ کے ووٹرز اور عوام سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس طرح کے لوگوں کو اپنا لیڈر تو درکنا رکھ کسی دوسرے کا لیڈر بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یا تصور کر سکتے ہیں یا کبھی سوچ سکتے ہیں انمتنا راجوری کے ووٹرز سے میں یہ اپیر ہے کہ ان لوگوں کے مضموم آزائم کو سمجھیں یہ لوگ نیشنل کانفرانس کے امیدوار کو جتانے کے لیے کیسے کیسے جتن کر رہے ہیں یا گھٹیا کھیل کھیل رہے ہیں اور ادبہام پیدا کر کے ووٹرز کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں ان کے شرط سے محفوظ رہے ہیں اپنا ووٹ صرف اور صرف پی ڈی پی کو دیں بہت شکریہ